ایک بڑی بیماری ہے ہم سب کو کس طریقے سے اس سائلنٹ کلر پر وجہ پانی ہے آج ذرا لوگوں کو یہ سمجھا دیجئے آنسکا تھوڑے آگے آجا اب پیچھے جھکنا آگے پیچھے فاروڈ بیکورڈ بینڈنگ سے ہمارا سنٹر نوبر سسٹم پیرافر نوبر سسٹم ہمارے سارے انٹرنٹ جو گلنٹ سے ایک تو ہمارے بوڑی کے سر پیس پر تناہو ہوتا ہے جو چہرے سے آنکھوں سے ہاتھوں سے پیروں سے پیک پیس سے دکھ جاتا ہے کہ اس کے کہیں نا کہیں سکلیس ہے پھر ایک انٹرنٹ اور اورگنز میں تناہو ہوتا ہے پھر من کے سر پر ویچاروں کے سر پر بھاونوں کے سر پر تناہو ہوتا ہے تو اس سے تناہو کو ریلیز کرنے کے لیے یہ فاروڈ بیکورڈ بینڈنگ اس کے لیے الگ الگ پرکار کے ایکسیسائزز یہ آگے پیچھے جھکے آگے جھکے تو سسکا سنٹر پیچھے جھکے تو سکتا وجرہ سنٹر اور پھر ایسے ہی پتما سنٹر میں بیٹھ جائیں یہ فاروڈ بیکورڈ بینڈنگ اس میں سپیشل لاب دائے کا وہیں سے ہم اپنے ابھیاسوں کو شروع کر رہے ہیں بائیں ہاتھ کے ہتھیلے نابی کے اوپر دائیں اس کے اوپر پہلے دائیں پہر کو بائیں پر رکھا بائیں کو دہینے پر رکھا اور دونوں پہروں کی ایڈی کوشش ہوتی ہے کہ نابی کے دونوں اور آ جائیں ہتھیلے کے بیچ میں نابی آ جائیں شوانس باہر چھوڑ کے آگے جھک جائیں گے آگے جھکنے سے چاہے وہ ماتا پتا کو پرنام کریں دھرتی ماتا کو پرنام کریں خدا کو اللہ کو بھگوان کو پرنام کریں پروڈیکٹین کارٹیسول ایسی ٹی اچ ایڈرینیلین یہ جسٹریس آرمون سے نابی آج پڑھتے تو بھی ابھی جیسے ہم جھک رہے تھے ویسے جھکتے مندر میں بھی ساشٹرانگ کرتے ہیں ماتا پتا کو دھرتی ماتا کو ماتا بھومی پتر ہم پرتیبیا ماتری دیوبہ پتری دیوبہ ہم پرنام کرتے جھکتے ہیں تو اسے پروڈیکٹین کارٹیسول ایسی ٹی ایڈرینیلین سٹریس آرمونز کم ہو جاتے ہیں آگے ماتا ٹکا دے تو اور اچھی بات ہے اور انڈورفین انکیفلین سرٹین ڈوپامین میلاتونین یہ جو اچھے ہارمونز ہیں ہیپی ہارمونز ہیں جسے آدمی کا من خوش رہتا ہے رات کو سوتے سمیں نید اچھی آتی ہے بھوک اچھی لگتی ہے اور ہر بارے میں اس کو پوزیٹیوٹی دکھتی ہے دیکھو دیکھنے کے دو آئینے ہیں ہر درشتی سے آپ ہر ایک چیز کو دیکھ سکتے ہو منوشہ اور منوشہ تر جڑتی تر جیو جگت کو ہم کی درشتی سے دیکھتے ہیں وہ بہت مہتو پونہ ہے اس لئے کہتے ہیں جیسی درشتی ویسی سرشتی تو آگے جھکیں اب دیکھو پیچھے جھک جائیں گے اس بٹیا کو دیکھو یہاں دیکھو یہ تھوڑا تھوڑا اوپر ایک بار تھوک نگلنا یہ دیکھو نگلتے ہیں تو اس کو دو گانٹھی تھی دکھنی بیٹے ہی گانٹھی تھی دور ہو جائے گی کپال بھاتیوں جائے بھی کرنی ہے نہیں تو اس کو ڈپریشن ہو گیا تھا ہو گیا تھا نا پکی بار اور وہ ڈپریشن اب اس کو ہرا دی تجھے ہر درد کو ہرا نہ ہے ہر مرچ کو ہرا نہ ہے ایسی بجیتا بیٹی بننا ہے اب پیچھے جھک جانا پیچھے جھک کر کے ایسے تو میں کہہ رہا تھا جب ہم یوگ کرتے ہیں تو ہماری بھی ترہ اپنے آپ پوزیٹیوٹی اون ہو جاتی ہے جو سکارات میں پورجا وہ ہماری ادھبودھ جاگری تو جاتی ہے اور نکارات میں پورجا نرست ہو جاتی ہے بڑی بات میں کہہ رہا ہوں اور میں نے اس کو بچپن سے آتک دیکھا ہے جہاں تک بیماریوں کا پرشنہ ہے میں نے بیماریاں بھی دیکھیں ہیں سب سنگھرشوں کے بیچ میں یدھوں کے بیچ میں پرتکلتاؤں کے بیچ میں اپمان کے بیچ میں نقصان کے بیچ میں دیکھو چار بڑے دکھ ہیں جیون میں ایسے پیچھے جھک گئے اور پیچھے ایسے پورے کے پورے بھی جھک ایسے ایسے کیا نقصان سے اپمان سے ویوگ سے اجیان سے اور اجیان جنے کئی پرکار کی پریشتیتیاں ہوتی ہیں ملسطیتیاں ہوتی ہیں ان سے آدمی ٹوٹ جاتا ہے تو آگے پیچھے جھکنا ایسے منڈوک آسن میں اور سبت ودراسن میں یوگ مدراسن میں خرمت سے آسن میں آگے پیچھے جھکے اب دیکھو ایسے آگے جھکنا اس کو پشمت تان آسن کہتے ہیں ایسے جھکنا بیٹا اور آپ کو تو سروانگا سن اس لیے بھی کنا آگے جھکر کے ماتھا گھٹنوں سے لگانا جت سے جتنا بن پائیں سب کریں گے